اچھا روف صاحب حماد عذر صاحب جب منظر عام پر آئے گزشتہ روز تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا ہے کہ اب سب کے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے اور مراد سعید صاحب بھی جلد منظر عام پر آ جائیں گے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کیا ایسا وقت سمجھ نہیں ہم پائے کہ کس چیز کا وقت آ گیا ہے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ سارے روپوشٹ جو رہنمائے وہ منظر عام پر آ جائیں دیکھئے پارٹی جو ہے وہ ایک ماس مومنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے اور ماس مومنٹ میں ایک بڑا ایک فنڈمنٹل ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ ہر خطے میں ہر کنسٹیٹونسی میں پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہو کیونکہ پنجاب میں ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر کی جو فضا قائم رکھی گئی ہے اس سے آپ سب لوگ آگاہ ہیں مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کافی عرصے سے حماد عظر صاحب بھی اور میاں اسلام اکبال صاحب یہ بھی روپوشتے تو اسی کانٹیکسٹ میں چونکہ ہم ایک ماس مومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لئے آج خان صاحب نے یاکامات صادر کی ہیں کہ انہیں کہیں کہ اب یہ جا کے اپنی انٹرم بیل لیں اور اس کے بعد اپنی جو باقی مقدمات ہیں اس کو فیس کریں اور ان تمام میں جیسے کہ باقی لیڈران کر رہے ہیں وہ اپنے بیلز جو ہیں وہ سیکیور کریں اور پارٹی کو لیڈ کریں اپنے 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 ایریاز میں یہ جو میس مومنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ جو میس مومنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کی ٹائم لائن کیا ہے اور یہ بتائی گا کہ اب مولانا فضل رحمان اس کا حصہ ہوں گے اس میس مومنٹ کا کوشش تو کی جاری ہے کہ جی مولانا فضل رحمان صاحب اس کا حصہ ہو اور امید بھی ہمیں یہی ہے کہ جی وہ اس کا حصہ ہوں گے آئندہ چند دن میں جو ان کے ساتھ وہ جو سپیسیفکس ہیں جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی تیہ ہو جانے چاہیے اور وہ فارملی جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ اس اتحاد کو جوائن کر لیں گے تو لازمی بات ہے اس کے بعد جتنی بھی مومنٹ ہوگی جو بھی انیشیٹیوز ہوں گے وہ تمام کنسٹیچوینٹس تمام سٹیکولڈرز جو اتحاد کے ہیں ان کے ساتھ کانسلٹیشن کے پروسس کے بعد ہی ہوں گے لازمی بات ہے اس میں وہ بھی آن بورڈ ہوں گے تو مولانا کے ساتھ وہ کیا براڈ سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجموعی طور پر ایک وسیع معاہدہ تیپ آگیا ہے وسیع البنیاد قسم کا تو وہ بنیادیں کیا ہیں جہاں پہ مولانا سے اتفاق ہے وہ حبیب صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کی بحالی کی شدید ضرورت ہے اور تمام آئین اور جمہوریت پسند جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے اس جدوجہت میں شریک کار بننا چاہیے یہ وہ بیسک براڈ انڈرسٹیننگ ہے جس کی بیسز کے اوپر جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے نگوسیٹ بغیرہ کیا ہے باتشیٹ کیا ہے اور ایک براڈ انڈرسٹیننگ ہے اسی اسی کے اوپر اس کی بیسز کے اوپر وہ پرنسپلی اگری کیا ہے کہ انہوں نے ساتھ مل کے چلتنا ہے لیکن آپ کے دوسری تحادی بھی تو ہیں نا محمود خانہ چکزئی ہیں اختر جان مینگل ہیں وہ اس جو اس آمد و رفت میں وہ نظر نہیں آ رہے اور وہ محمود خانہ چکزئی تو اس تحریک کے صدر ہیں جو آپ نے شروع کرکی ہے یہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہمارے اس وقت کے ہیں ان کے ساتھ ہم کانسلٹیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ آن بورڈ ہیں کسی کو باہر نہیں رکھا گیا اور ان کے ساتھ مل کے باتشیت کر کے اس کے بعد آگے بڑھا جا رہے ہیں اچھا روح صاحب ایک طرف تو حتہ کہ عزت قانون پنجاب آ گیا اور دوسری طرف رانہ سناؤلہ صاحب یہ اندیا دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پکا قانون میں مزید آمینڈمنٹس کی جائیں گی اور اسے مزید سخت اور موثر بنایا جائے گا اور اس کے لیے انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دیا ہے کہ وہ بھی بیٹھیں کمیٹی میں باتشیت کریں اور اپنی تجاویز دیں تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے اس معاملے پر ان کے ساتھ اس سلسلے میں ہم ان تمام انیشیٹیفز کو سٹرانگلی اپوز کرتے ہیں اور ہمیں دو ایک بیانیے جاری کر چکا ہوں اس سلسلے میں جو کہ کانسٹیچوشن کی بیسک جو فیڈمز جو سٹیزنز اپ پاکستان کو ہیں اس سے متصادم ہیں اور یہ دونوں بل جن کا ذکر آپ نے کیا ہے یہ انہیرنٹلی آزادی رائے کا جو ہمیں آزادی ہے جو فیڈم ہے ہمیں جو ہمیں ہمارے آئین نے دی ہے اس سے یہ ڈائریکٹلی متصادم ہے سو ان کو سپورٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم آلیڈی اس سلسلے میں اپنا بیانیاں جاری کر چکے ہیں ہم ان کو ہر فورم کے اوپر اپوز کریں گے عدالت میں بھی جانا پڑا تو جائیں گے ہم نے تمام جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے میرا خود بھی رابطہ ہے اور ہم نے ان کو اوپن آفر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک پارٹی کے طور کے اوپر شامل ہو کے اس تدوجہت کو آگے بڑھائیں گے اور اگر وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں بھی ہوتی تو بھی ہم اس کو اگر ہمیں اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جانا پڑا تو ہم لے کے جائیں گے اچھی خبر یہ ہے کہ اس بل کو دیفرمیشن ایکٹ کو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ورچوری اکیلی رہ گئی ہے تو پی ای سی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی چیرمنشپ کے حوالے سے بھی آپ کی پارٹی ابھی تک ابہام دور نہیں کر پائی بات شیر افضل مروت سے چلی شیخ وقاس تک پہنچی وقاس اکرم صاحب تک پہنچی اور اب پھر ایک بات آ رہی ہے کہ شاید اب بھی کہیں ابہام باقی ہے کوئی ابہام باقی نہیں ہے ہم آلیڈی نام جو ہے وہ وقاس صاحب کا بھیج چکے ہوئے ہیں لیٹر ایشو ہو چکا ہوا ہے اب یہ معاملہ جو ہے یہ سپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ہے اس نے اس کے اوپر پراغرس دینی ہے اور اس نے جو ہے اپوائنمنٹ جو ہے وہ سیٹیفائی کرنی ہے ہماری طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے فارمل لیٹر جو ہے وہ ان تک پہنچ چکا ہوا ہے وہاں سے تو کچھ ڈیفرنٹ اطلاعات آ رہی ہیں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ووٹنگ کے ذریعے چیئرمنٹ کا انتخاب کیا جائے کیونکہ ابھی تک کچھ کنسنسز نہیں ہو سکا سنی اتحاد کانسل اور حکومت میں اور یہ بھی ہے کہ شاید یہ عدہ پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے دیکھیں پیپلز پارٹی جماعت ہے اس وقت حکومت کی ایک یہ کیوں دیا جاتا ہے جو چیئرمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ یوشلی جو اکاؤنٹس جو ہے ایویلویٹ ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس لیے یہ عدہ جو ہے ٹیڈیشنلی وہ لیڈر آف تی اپوزیشن جماعت کو دیا جاتا ہے اگر جو بھی وہ سٹیپس لیں گے ان کے مطابق پھر ہم اپنی سٹیٹیجی جو ہے اس کو ڈیوائز کریں گے لیکن میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی ابحام نہیں ہے اس سٹیم میں کہ کس کو یہ عدہ ہماری طرف سے ملنا چاہیے اس کا نام ہے شیخ پکاس اکرم ان کا نام جا چکا ہے یہ بتائیے کہ راوف صاحب ایک دفعہ پھر بات چلتی ہے جیسے ہی کہیں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو ایسے لگتا ہے بہت سارے کہنے والے کہنے لگتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ڈیل ہو رہی ہے بہائنڈ ڈا سین بند دروازوں کے اندر کچھ معاملات آگے بڑے ہیں یہ کیا ایسا ہوا ہے یا ایسے ہونے کے کچھ امکانات پیدا ہوئے نہ ڈیل ہوئی ہے نہ ڈیل ہوگی نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کا کوئی لنک جو ہے یا کانٹیکٹ کسی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ہماری طرف سے پبلک ڈومین میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کو اس وقت تک کوئی اس قسم کی ڈیل نہ ہوئی ہے نہ اس کے بارے میں سوچا گیا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی کانٹیکٹ ہے